موسیقی 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 کیا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تموتیس کا خط ہے دوسرا تموتیس دوسرا باب دوسرا باب یہاں پر آیت نمبر تین ہے جس کو میں پڑھنا جاتا ہوں ہم کون ہے سب سے پہلے تو یہ ہے والوس رسول کے وسیلہ سے تموتیس خداون یسو کے پاس آیا اور کئی جنگوں پر اس نے کہا کہ تموتیس یہ خوشخبری کے اعتبار سے میرا فرزند ہے تو اپنے بیٹے کو وہ یہ خط لکھ رہا ہے اور تیسری آیت میں سے کہتا ہے مسیح یسو کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ ہوتا ہے آپ کو بتا ہمارے خدا کے ساتھ بہت سارے رشتے ہیں بہت سارے ریلیشنشپ ہیں مثال کے طور پر وہ ہمارا باپ ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بائیبل میں نے کہا جتنے انہوں سے کمول کیا وہ جنہوں نے خدا کے فرزند بننے کا آہ بہت ہے یہ سپیشل رشتہ ہے خدا یسو کے ہم نوکر بھی ہیں کہ جو ہنے کے انجیل میں اس نے کہا میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا بلکہ میں نے تم کو دوست کا ہے یہ بھی ایک رشتہ ہے پالک ہے خدا خدا ہمارا چروہا ہے ہم اس کی بھیڑے ہیں بھیڑ اور چروہے کا بھی ایک رشتہ ہے وہ ہمارا دولہ ہے پلیسیاں کو اس نے دولن کے ساتھ تشبیح دی ہے یہ بھی ہمارا رشتہ ہے اس کے ساتھ سو ہمارے بہت سارے رشتے ہیں یوں کہہ لیں کہ بہت سی تمثیلوں کے ساتھ ان رشتوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ ریلیشنشپ رشتہ کیسا ہے آج جس موضوع پر ہم کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے اگر بیک کرانگ میں دیکھیں تو خدا کے ساتھ ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا سپاہ سالار ہے ہمارا کمانڈر ان چیف ہے ہم اس کی فوج کے سپاہی یہ ہمارا رشتہ ہے وہ ہمارا ان چارج ہے وہ ہمارا جنرل ہے ہم اس کی فوج کے سپاہی کیونکہ خدا کو لشکروں کا خدا بھی کہا جاتا ہے گارڈ of the armies اور آرمی خدا کے پرشتے بھی ہیں جو روحانی فورس ہے فرشتگان ہے لشکروں کے رب ہم اکثر گیت بھی گاتے ہیں ضبور بھی گاتے ہیں لیکن ہم بھی خدا کے لشکر ہیں اور یہاں پر جو آیت میں نے پڑی ہے پولوس تموتی اس کو یہ یاد لہا رہا ہے کہ خداوند یسو مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح دکھ ہوتا ہم کون ہیں سپاہی ہم خداوند یسو کی فوج کے سپاہی ہی ہیں جس دن آپ نے توبہ کی اسی لیے میں نے شروع میں پوچھا کس نے توبہ کی ہے کس نے زندگی مسیح کو دیا ہے جس دن آپ نے توبہ کی آپ نے بکتشمہ لیا آپ خدا کے روح سے معمور ہوئے وہ دن تھا جب آپ اس کی فوج میں بھرتی ہو گئے شامل ہو گئے ہم اس کے سپاہی ہیں ہم کون ہیں ہم خداوند یسو مسیح کے سپاہی ہیں وہ ہمارا سپاہ سالار ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے اب جو سپاہی ہے اس کے لیے اگلی آیت میں لکھا ہوئے جب سپاہی کوئی لڑائی میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنسا تھا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کر سکے ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا جو اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے اور جو ڈیوٹی اس کے سپرد ہے کہ تنہیں اس جگہ کے نگرانی کر رہی ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے ایک اور آدمی آیا اور وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ سپاہی نے اس کی طرف کوئی توجہ لئے وہ جانتا تھا کہ جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے میں نے اپنی توجہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹانی وہ جتنا مرضی کوشش کر لے یہاں پر لکھا ہوا ہے جو کوئی سپاہی جب لڑائی میں جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے معاملوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھا لیتا ہم نے خیال رکھنا ہوگا اب لیس کوشش کرے گا یہ یسو کے سپاہی تو ہیں لیکن اگر یہ دنیا کے معاملوں میں ہی گل جھے رہے کبھی کسی فکر میں کبھی کسی لڑائی میں کبھی کسی تھانے کے چکر میں تو انہوں نے لڑائی میرے ساتھ کھاک لڑنی ہوگی یہ تو اور معاملوں میں ہی ٹھن سے ہوئے ہیں ہم نے یسو کے سپاہی ہوتے ہوئے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ میں ہیں کون نمبر دو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ایک سپاہی سے کسی نے پوچھا لڑے گا اس نے کہا ہمارا کام کیا ہمارا کام ہے لڑنا آپ یسو کے اگر سپاہی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے خدا کے لیے فائٹ کرنا لڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے خدا کا شکر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے کرنٹیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے ایک اور حوالہ پڑھے دوسرا کرنٹیوں دس محباب اور اس کی آیت نمبر تین میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں سباہی تو ہم ہیں رہتے بھی ہم جسم میں ہیں زندگی جسم میں گزار رہے ہیں لیکن لڑتے ہم جسم کے حساب سے نہیں ہیں افسیوں کے خط میں لکھا ہے جہتر میں بعد میں آؤں گا ہم گوشت اور خون کے خلاف نہیں لڑتے ہماری لڑائی انسانوں کے ساتھ ہے میں یہاں پر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم جو یسو کے سپاہی ہیں ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں تب کوئی بھی کیوں نہ ہو ہماری لڑائی کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی کسی مشن کے ساتھ بھی نہیں ہے ہماری لڑائی اگر ہے تو وہ روحانی لڑائی یہاں بلکہ اگرچہ ہم جسم میں زندگی تو گزارتے ہیں مگر لڑتے جسم کے طور پر نہیں ہے ہماری لڑائی روحانی لڑائی ہماری لڑائی عبلیس اور اس کی قوتوں کے بر خلاف ہے عبلیس اور اس کے لشکروں کے خلاف ہے ہماری لڑائی جسمانی ہے ہماری لڑائی روحانی ہے ہم نے روح میں اس کو لڑنا ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے پتہ نہیں آپ کیا کچھ اس کے بارے میں سیکھ سکے ہیں لیکن یہ میں اے بی سی ہے جنگ کی کہ سپائی کو پتہ ہو وہ ہے کون اسے پتہ ہو میدان جنگ کون سا ہے پھر اسے پتہ ہو کہ میں نے لڑنا کیسے ہے تو پھر ہی وہ لڑ سکے گا پھر آپ کو روح کے ہتھیار بھی بتایا جائیں پھر آپ کو لڑنا سکھایا جائے یہ ساری باتیں بات کی ہیں سو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ ہم ہیں کون ہم یسی کے سپائی ہیں نمبر دو ہماری لڑائی جسمانی نہیں ہے بلکہ ہماری لڑائی عبلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے ہم کسی مذہب فرقہ تنظیم کسی گروپ کے ساتھ نہیں لڑتے نو ہمارا دشمن کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے خدا سب سے پیار کرتا ہم کسی کے بھی خلاف نہیں کسی مذہب کے خلاف ہماری جانگ نہیں ہے ہماری جانگ اگر ہے افسیوں کے خط میں آپ پڑھ کر دیکھیں وہاں پہ لکھا ہے آہ چھڑا باب آہت نمبر دس درد خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو خدا کے سب اتھیار باندھ لو تاکہ تم عبلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو اس جنگ کے لیے اتھیاروں کے بھی ضرورت ہے کوئی بھی مرک کو اس کی فوج ہے اس کو اتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے ہتھیار جتنے اچھے ہوں گے جتنے مارڈرن ہوں گے جتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہوں گے اتنی ہی وہ فوج مضبوط ہوگی اور اتنی ہی وہ آسانی سے دشمن کو شکست دے سکے گی ہمارے خدا نے جو ہتھیار ہمیں مہیا کیے ہیں میرے کال دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں امریکی ایف سکسٹین سے بھی بہتر ہیں جو مسائل ہیں ان سے بھی بہتر ہیں یہ یہ کسی ملک نے نہیں خدا نے اتھیار دی ہے اور خدا جو بھی چیز دیتا وہ بیسٹ ہوتی ہے خدا کے سب اتھیار باندھ لو جیسے لڑائی میں آپ کو اتھیاروں کی بھی ضرورت پڑے گی اور یہ پادری صاحب آپ کو بوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اتھیار ہیں کون کون سے ان کو پہننا کیسے ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتھیار ان میں سے کوئی بھی مس نہیں کرنا اگر سارے ہوں اتھیار پہننے ہوئے ہوں تلوار ہی نہ ہو لڑ سکیں کئی اتھیار ہیں جو دیفنسیو ہیں آپ کی افاظت کے لیے ہیں کئی اتھیار ہیں جو حملہ کرنے کے لیے اوفنسیو ہیں دو طرح کے اتھیار ہیں جن کا ذکر ہے لیکن ہم نے کوئی بھی ہتھیار مس نہیں کرنا دوسری بات ان ہتھیاروں کو چلانا سیکھیں ہوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں جو آزمائے ہتھیار نہ ہو آپ میدان جنگ میں ان کو استعمال نہیں کر سکیں آپ کو پتا داؤد کو جب جانتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگا تو ساؤل کے اتھیار میں نہ دیئے گا اس کا خود اس کی تلوار وہ لے کر چلنے لگا کہتا ہے یہ میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیے ازمائے ہی نہیں میں ان کو لے کر کیسے میں ان کو یوز کیسے کر سکوں گا وہ یہ اتھیار جو میرا ازمائے ہوا اتھیار ہے وہ وہ فلاقن اور وہ پتھر اور وہ لاتھی جس کو لے کر میں شیر اور ریش کو مار چکا ہوں وہ ہی مجھے دے دو یہ ہتھیار ازمائے ہوئے نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حفظیوں چھٹے باب میں جن ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے ان کو صرف آپ نے پڑھنے اور سیکھنے کی حد تک نہیں رکھنا ان کو استعمال کرنا بھی سیکھنا ہے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ راست بازی کو میں کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہوں سچائی کا ہتھیار کیسے میری زندگی میں میں اسے لوں گا اور کیسے یہ میرا ڈیفنس کرے گا بقتر ایمان کیسے میرا ہتھیار بن جائے گا یہ ساری باتیں لیکن اگر سارے ہتھیار ہوں گے تو پھر عبلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں آپ قائم رہ سکیں گے عبلیس کامیاب نہیں ہو سکے گا بارہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کر سکیں گے تو ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے خون اور گوشت کا مطلب ہے کسی انسان کے ساتھ نہیں غلطیوں کے خط میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا میں جب دمشقی راہ پر وہ تجربہ اثر کیا تو میں نے خون اور گوشت سے صلاح نہیں لی مطلب ہی انسانوں کے پاس میں نہیں لیا وہ سہرہ عرب میں ٹائم گزارا خدا نے وہ خوشخبری ڈائریکٹلی اسے سمجھائی اور اس کے بعد وہ پریش کرنے لگا گوشت اور خون کا مطلب ہے انسان تو ہماری لڑائی کسی انسان کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکومت والوں اختیار والوں دنیا کی تحریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے یہاں پہ ابلیس کی بادشاہی کے چار مختلف لیولز ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے فوجیں ہیں تحریکی کے حاکم اور فوج ہیں بیسے فوج آرگنائز ہو تو اس میں سارے سمائی ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں یا مختلف وہ دو مالے ہوتے ہیں کچھ فوجی ہوتے ہیں جو صوبے دار ہے وہ دس بیس کا انچارج ہوگا کچھ ہے اگر وہ پوری یونٹ کا انچارج ہے اس کا رینک بڑا ہوگا اور بڑا رینک ہو گیا تو وہ پوری ڈویین کا انچارج ہوگا پھر شاید وہ کور کمانڈر بن جائے پھر ایک سٹیج ہے وہ پورے ملک کا انچارج ہو ابلیس کی بادشاہی کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ سارے لیول آپ کو بتا سوں کہ یہ چاروں جو لیولز ہیں یہ ایک باقیادہ اپنے طور پر ایک سٹڈی ہے آگے لکھا ہوا ہے اس واضح سے تم خدا کے صحبتیار باندھو یہاں پر ان صحبتیاروں کا ذکر ہے میں صرف سترہ آیت کو دیکھنے لگا ہوں لکھا اور نچارج کا خود روح کی تلوار جو خدا کا قلام ہے لیولز سارے خود آپ کے سار کو بچانے کے لیے ایمان کی سپر جدر سے تیر آئے ادھر آپ نے کرنا یہ بھی ڈیفنس کے لیے ہے پاؤں میں جھوٹے پہنے وہ بھی آپ کے پاؤں کی افاظت کے لیے ہیں راستبازی کا بکتر یہ بھی آپ کی افاظت کے لیے ہیں ایک اتھیار ہے بلکہ دو اتھیار ہے اس لسٹ میں جو حملہ بنیس پر کرنے کے لیے ہیں ایک ہے خدا کا کلام جو تلوار ہے تلوار دشمن کو مارنے کے لیے اور تلوار کون سی ہے خدا کا کلام ہے سو کلام روح کی تلوار ہے اور پھر اٹھارہ آیت میں لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو دعا ہمارا بہت بڑا تھیار ہے میں خوش ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ یہ کلیسیا ہے جو آج کے دن دعایا میٹنگ کرتی ہے آپ کو پتہ یہ بہت بڑا ہاتھ ہیں ہمیں روح میں دعا کرنا سیکھنا ہوگا جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں خدا آپ کے وسیلہ سے وہ آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلواتا ہے اور ابلیس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں کیا کروں کیونکہ جو کچھ بیغانہ زبان میں باتیں کرتا اس کے کوئی نہیں سمجھتا نہیں ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو یہ جو بات میں آپ کو بتائی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ ہماری لڑائی ابلیس کے ساتھ ہے اور یہ جسمانی نہیں ہے بدروہ کو نکالنا ہو آپ روحنی لڑائی لڑ رہے ہیں جسمانی طور پر لڑ سکتے ہیں جب مکوں سے چمٹے مار رہے ہوں یا اس کو ڈنڈوں سے مار رہے ہوں بدروہ نکلے گی یہ لڑائی جسمانی ہے ہی نہیں ویسے خدا آپ نے یہ سنیں کتنی بدروہوں کو نکالا اسے شکردوں کو بھی حکم دیا وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے کیا شکرد ایسے خوشتی کر کر کے اور مار پیٹ کر بدروہیں نکالتے تھے کسی وجہ کا نہیں لکھا بدروہیں کیسے نکلتی ہیں یسیو کے نام میں حکم دینے سے اس میں سے نکال جا بس اتنے ہی وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی جسمانی نہیں ہے میں نے کئی لوگوں کو بدروہیں نکالتے دیکھا وہ بالوں سے کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مار رہے ہوتے ہیں اور بدروہ تو نہیں نکل دی وہ بیٹا یا بیٹی ضرور بعد میں درد سے چلا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس میں جا سکتا ہے زیادہ اگر چوشیلہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو سادو طاعت کا ہو ایک میں بندے کو دیکھتا وہ اسے کہتا ہے آپ یہ جانے لگے اس کو مور لگا کر بیکتے ہیں اور زور سے اس کو مارا مہتنے یہ بیبل میں کہاں لکھا ہوگا میں سمپلی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے سنسبل ہونا ہوگا یہ بدروہیں کیا ہیں ابلیس کے گھرائے ہوئے فرشتے ہیں فرشتے زور آور ہیں روحانی پاور رکھتے ہیں ان کو آپ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ لڑکے نکال نہیں سکتے ہیں روحانی باتیں روحانی طور پر پڑکھی جاتے ہیں روحانی لڑائی روح کے ہتھیاروں کے ساتھ آپ لڑیں گے جو ہتھیار یہاں کام آئے گا وہ دعا ہے اور خدا کا کلام ہے ہمیں کیر فرہ نہ ہوگا سو جو آیت میں نے یہاں پر پڑی تھی گو ہم جسم کے طور پر زندگی گزارتے ہیں دوسرا کنٹیوں دس با پیس ریایت مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ کتنا کوئی پاور فول ہے اور اس کے مسل مضبوط ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے بدروہوں کو نکال لگا ہماری لڑائی جسمانی ہے ہی نہیں ہم جسمانی طور پر نہیں لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس لڑائی میں ہمیں ہتھیار دیئے ہیں اور یہ آپ اگر اس سٹیڈی کو جاری رکھیں گے تو روح کے ہتھیار لازمی اس سٹیڈی میں آئیں گے اور پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ جنگ اگر کوئی جیت سکتا ہے تو وہ ان ہتھیاروں کے ساتھ جی سکتا ہے ایک اور آئیت ہے آئیے ہم پڑھیں متی کے انجیل بڑی مشور آئیت ہے متی کے انجیل اس کا سولما باب سولما باب اور آئیت نمبر بارہ جب یسو کیسر یا فلکبی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شہگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوہنا باب پسمہ دینے والا کہتے ہیں بعض ایلیا بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی خداوند یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھ رکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تم مجھے کیا کہتے ہو لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایلیا ہے یا یرمیا ہے یا نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے انہوں نے کہا یہ تو لوگوں کی رائے ہے تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو پترس نے جواب دیا تو اس نے انہوں نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو سوڑا ہے پترس نے شمون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اسے سمجھ آگئے کہ یہ سے کون ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسر نے جواب میں سے کہا مبارک ہے تو شمون بریوں نہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے خدا کی پہچان وہ قدر گوشت اور خون میں نہیں کسی انسان نے تجھ یہ نہیں سمجھائے یہ بات میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے اور تو مبارک ہے جن کو یسر کی سمجھ آجائے کہ وہ کون ہے وہ مبارک ہے انہیں سمجھ آگئے کیونکہ اسے یسو خدا ہے اس بات کی سمجھ آگئی اٹھارہ ہے بلکہ میرے باپ نے جو اسمان برد تجھ پر ظاہر کی اور میں بھی تو اسے کہتا ہوں کہ تو پترز ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناوں گا اور عالمی ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں اسمان کی بادشاہ کی کنجیاں تجھے دوں گا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ اسمان پر بندے گا جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ اسمان پر کھولے گا یہ ہے اپتھارٹی جو خدا نے کلیسیاں کو عطا کے آپ کو پتہ یہ ککور اکیڈمی ہے اپتاباد میں وہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں جو فوج کی افیسر ہیں ان کو بناتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو پاس آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو کمیشن دیتے ہیں کمیشن کا مطلب ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے فیور میں لیکن خالی بھیجا ہی نہیں جا رہا اختیار کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے ہم نے جانا ہے فیلڈ دنیا ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے لیکن بھیجا ہے اگر تو اس نے بغیر اختیار کے ہمیں نہیں بھیجا اتھارٹی دے کر دے جائے اس کو کہتا ہے کمیشن اسی لیے اس کو کہتا ہے گریٹ کمیشن جس کا ترسمہ کہہ رہا ہے تو حکم عظیم کمیشن ہے اس کا مطلب حکم ہے لیکن خدا نہیں اختیار بھی دیا ہے کیا اختیار دیا ہے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ عالم روا کے دروازے گیٹس آف ہل قلیسیہ پر خالب نہیں آئے جنگ روحانی ہے جنگ ہماری عبلیس اور اس کی قوتوں کے خلاف ہے خداون نے ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں تم میرے سپائی ہو اور تم عبلیس پر فاتح ہوگے عبلیس تم پر فتح نہیں پا سکے گا عالم روا کے دروازے گیٹس آف ہل تجھ پر خالب نہیں آئیں گے گیٹس کس لیے ہوتے ہیں اس گھر کا یہ دروازہ ہے تو یہ دیفنس کے لئے ہے دروازہ تو نہیں اٹھ کر باہر جائے گا اور کسی پر خالب آنے کی کوشش کرے گا اس کا مطلب ہے دیفنس قبلیس کر رہا ہے عالم روا کے دروازے ہیں قلیسیا ہے تو آگے بڑھ رہی ہوگی وہ حملہ آور ہوگی اور جب غالب نہیں آسکیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ گیٹ اور وہ پھاٹک کھڑے نہیں رہ سکیں گے قلیسیا ان کو گھرانے میں کامیاب ہو جائے ایسے ہی جیسے یرو کا شہر مضبوطی سے بند تھا گیٹ، پھاٹک، فوج ان کی نگرانی کر رہی ہے کیا خدا کے لوگوں کے سامنے وہ گیٹ اور وہ پھاٹک اور وہ دیواریں کھڑے رہ سکے خدا نے فتح تاکی یہی فتح ہے قلیسیا کے لوگوں جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے میں نے کہا میں تو لیے اختیار دوں گا لوکہ کے انجیل میں لکھا ہوئے دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامکوں اور بچوں کو پچھرو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالبہ اور تم کو ہرگیز کسی چیز سے ضرر نہ ہو اسے ہمیں اتھارٹی دی ہے اسے ہمیں ایسے بھیج نہیں دیا خدا نے قلیسیا کو اس جنگ میں اختیار دے کر بھیجا ہے کیا اختیار دے کر بھیج ہے جو کچھ تم بند ہوگے وہ اسمان پر بند ہوگے جو کچھ تم زمین پر کھول ہوگے وہ اسمان پر کھولے گا اس کا مطلب ہے بندھنے اور کھولنے کا جو اختیار ہے یہ خدا نے قلیسیا کو دیا ہے اب کیا باندھنا ہے کیا ہم نے کھولنا ہے یہ تھوڑی اسی ایڈوانس بات ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں سیکھنی ہوں متی کے انجیل اگر آپ میرے ساتھ کھولیں یہاں پر کس کو باندھنا ہے متی کے انجیل یہاں گاباد روحانی جنگ کی ہو رہی ہے بارہ آئے بارمہ باب آئے ترم پر بائیس اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندے گھونگے کو لائے جس میں بدرو تھی اس نے اسے اچھا کر دیا یہاں چاہ وہ گھونگا بولنے اور دیکھنے لگا ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے خدا میں یسو بدرووں پر اختیار رکھتا تھا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دو بادشاہیاں ہیں کنگمز دو ہیں خدا کی بادشاہی اور ابلیس کی بادشاہی اس دنیا کے اندر جو اتھارٹی اور اختیار ہے وہ ابلیس کو دیا گیا یہ بالکل کلیر ہے خدا یسو کے پاس جب ابلیس آیا اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اسے دنیا کی سلطنتیں کنگڈمز اور شان و شک و دقائی اور کہا یہ سب میرے اختیار میں ہے اور جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں لکھا ہے بائبل میں ابلیس کو اس جہان کا بادشاہ سردار کہا گیا اس جہان کا سردار وہ ہے ہوا کی عملداری کا حاکم افسیوں کے خلد میں اس کو کہا گیا ابلیس کی بادشاہی ہے اور خدا کی بادشاہی ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ نے توبہ کی اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیا وہ آپ کے اندر آ گیا تو ایک نئی بادشاہی ہے جس میں ہم شامل ہو گئے ہیں اور یہ خدا کی بادشاہی ہے ہم ایسے ہی تھوڑا گیت گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال دا بادشاہ جس پیدا ہوئے تو تھا ہی بادشاہ ہے بھی وہ بادشاہ اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیا جب ایک اور آدمی توبہ کرتا ہے خدا کی بادشاہ ہی میں انٹر ہو جاتا ہے اس بادشاہ ہی میں داخل کیسے ہوتے ہیں نئی سرے سے پیدا ہو گا پڑا ہے نا جو ہنا تیسرہ باد یہ ہے خدا کی بادشاہی اس دنیا کے لوگ جس بادشاہی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جو اختیار ہے وہ ابلیس کی بادشاہی ہے اب جو لوگ ابلیس کی بادشاہی کے اندر ہیں ان کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کیا ہوا ہے پڑی ہے پرندیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اب دنیا اگر عقل طریق ہو بندہ کہ مائنی نہ صحیح کام کر رہا ہو تو سمجھ آئے گی اسے صحیح اس دنیا کے لوگوں کی یہ حالت ہے کرنٹیوں کے خط میں آپ ہم سے بو آیت پڑھ دیں وہاں پر لکھا ہوا ہے اگر ہماری خوشخبری پر پڑھتا پڑھا ہے تو احلاق ہونے والی کے واسطے پڑھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا موسیٰ کرنٹیوں چار کیار ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوش خبری کی روشنی ان پر نہ پڑے یہ ہے دنیا کے لوگوں کی حالت اسی لیے آپ ان کے ساتھ کلام کی باتیں کریں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ پی ایچ ڈی بی ہو اس کو کلام کی ساتھ دار سی بات سمجھ میں نہیں آتی چونکہ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں دنیاوی اقل کا اس میں بات نہیں ہے جیزا اگر اقل بند ہے مائنڈ ہی نہیں سہی تو بات کیسے سمجھے گی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے خدا نے ہمارے ذہن کھولے ہیں بائبل کے اندر لکھا ہے پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ اقلیں اندھی ہیں جو دنیا میں ہیں جو خدا کے پاس آ جاتے ہیں ان کے ذہنوں کو وہ کھول دیتا ہے اور اصل میں جو کام یسو نے اپنے سپائیوں کے سپرد کیا ہے وہ ہے یہ کہ جو تاریکی کے قبضہ میں ہیں جو ابلیس کی بادشاہی کے اندر ہیں جن کی اقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے انہیں اس قبضے سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں لے کر آنا یہ ہے ایمینجلیس یہ ہے کلیسیہ کا اصلی کام کلیسیہ کا پاسوانوں کا کام یہ نہیں کہ دوسرے کے چچ کے ممبر کھینچیں اور اپنے بنا لے سمجھیں بڑی ترقی ہو گیا ہمارا کام یہ نہیں ہے بیڑیں چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے دوسرے کے ہمارا کام ہے ابلیس کے قبضہ سے روحوں کو نکالنا اور خدا کی بادشاہی میں لے کر آنا امینجلیس اس جہان کا خدا کون ہے ابلیس ہم کس کی بادشاہی کے شہری ہیں خدا کی بادشاہی کے شہری ہیں بادشاہی ہیں دو ہی ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس جنگ میں نہیں بھی شریع ہوں گا تو خیر ہے نو اس جنگ میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے اس نے پتہ کیا کہا ابھی میں وہ آیت پڑھنے لگوں متی بارہ باب میں اسے کہا جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ میرے خلاف ہے جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے اسی متی کے انجیل بارہ باب میں لکھا ہوا ہے سو نیوٹرل نہیں گرہ سکتا آپ کو لڑنا ہی لڑنا ہے ایسے اگر کوئی کہے کہ میں تو سپائی تو ہوں لیکن میں زیادہ اگر دعا کروں تو ابلیس پھر زیادہ تنگ کرتا ہے بس میں نارمل ہی زندگی گزارنی چاہیے زیادہ نہیں اس کو تنگ کرتا وہ پھر آگے سے بڑک اٹھتا ہے ایسے ٹھیک میں نیوٹرل رہتا ہوں میں اتھا شہری بن کر رہتا ہوں ایسے کریں گے تو کام ہو جائے گا فرض کریں فرض کریں جنگو ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان کی فوجے آمنے سامنے لڑ رہی ہیں ہمارا ایک فوجی کہا میں تو اچھا فوجی ہوں میں نہیں لڑوں گا میں پھر اپنی گانے در رکھ کے انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں تو ان پر فائرکاری نہیں رہا سو میں ان کا دوست کیا آپ کے خیال میں وہ بچہ تھا وہ سب سے پہلے گول ہی کرنے شانہ پڑے گا چونکہ وہ لڑ نہیں رہا جو مسیحی جنگ جو نہیں ہے روحانی وہ آلڑی سمجھ لے اپنی موت کے پروانے پر دستگرگار چکے وہ مر گئیں گے نیوٹرل چونکہ اس میں ہے ہی کوئی نہیں یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں اگر آپ لڑنی رہے تو سمجھ لے آپ مارے جائیں گے چونکہ دشمن تو مارے گئی دشمن مارا کون ہے اپنی اسے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کتنا اچھا پندہ ہے یہ سے مجھے تانگی نہیں کر رہا یہ نہیں اسے کہنا یہ سب سے پہلے مارا جائے گا چونکہ یہ سب سے کمزور ہے سو اب آگے پڑھتے ہیں اب اس کو آپ کو تھوڑی سی اس کی سمجھ زیادہ کلیر آئے گی مطی بارہ باب جب یسو نے ایک بدرو کو نکالا اندار گنگا لائے گیا اور یسو نے بدرو کو نکال دیا تو زبان بھی اس کی کھول گئی اور آنکھیں بھی زبان بھی کھول گئی اور وہ دیکھنے بھی لگا ساری بھیڑ حران ہو گئی کچھ نے کہا یہ بدوں کے سرلار بالزبول کی مدد کے بغیر بدوں کو نہیں نکالتا یسو نے ان سے کہا جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ بیران ہو جاتی ہے جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہیں رہے گا اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہہ رہا ہے شیطان کی بادشاہی ہے اور ابلیس کہ ابلیس کی بادشاہی میں پھوٹ نہیں ہے وہ سب ایک مقصد کے لیے لڑتے ہیں قریسیہ کے لوگوں کو ایسے کئی دفعہ زیادہ ٹائم ایک دوسرے قطاع لڑنے میں گزار کے لئے مجھے پتہ ہے مسیحی ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے وہ زیادہ تھانے والے چکر لگاتے ہیں انہوں نے لڑائیوں چکر زیادہ کرنے ہمیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں ادا کر شکر آپ ایمان دار ہیں آپ ایسے نہیں ہیں میں بیسے جنرل بات کر رہا ہوں لیکن قویسٹن صرف یہ ہے کہ ابلیس کی بادشاہی میں ہوت نہیں ہے یہ سکرہ اگر ابلیس نے ابلیس کو نکال دیا تو وہ تو آپ اپنا مخالف ہو گیا اس کی بادشاہی پھر قائم نہیں رہے گی لیکن اگر اس نے کہا اگر میں ستائیس ہو گیا ستائیس ہو گیا لیکن اگر میں بازبور کی مدد سے بدرووں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کسی بدل سے نکالتے ہیں پس وہ ہی تمہارے محصف ہوں گے لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدرووں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آتا ہوں ڥ ستاریش کھلانا چاہتے ہیں یا بس آری عمر دعائی کرتے رہنا ہے تیری بادشاہی آئے تیری بادشاہی ہے آپ کو پتا ہے خدا کی بادشاہی آتی کب ہے جب عبلیس وہاں سے پسپا ہوتا ہے تو خدا کی بادشاہی اسٹیبلش ہوگی دو بادشاہی آٹے ٹائم رہ سکتے ہیں کسی جگہ پر نہیں اگر کسی جگہ خدا کے بادشاہی اسٹیبلش ہوگی تو عبلیس کو جانا پڑے گا تو خدا کے روح کی مدد سے آپ بدروہوں کو جب نکالتے ہیں تو عیسیٰ نے کہا خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے خداون جب آپ دعا کے لئے بیٹھیں کہیں اس ایریا کے اندر خداون تیری بادشاہی اسٹیبلش ہوگی عبلیس اس جگہ سے پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے اس کی بادشاہی ختم ہو تیری بادشاہی اسٹی کا پر قائم ہو جو عیسی نے میں دعا کا طریقہ بتایا نا جب دعا کرو تو دعا کریا کرو اے ہمارے باپ تیری بادشاہی آئے یہ فکرہ ہے وہاں پر ہم نے اس بادشاہی کے لئے دعا کرنی ہے لیکن بادشاہی آئے گی پھر جب عبلیس اس کی بادشاہی ختم ہوگی خدا کے روح کی مدد سے جب عبلیس نکلے گا تو پھر خدا کی بادشاہی کریں آمین 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 کی کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھز کر اس کا سباب لوٹ سکتا ہے جب تک پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے اب عبلیس ہے جو زور آور ہے جو اپنے ایک انجین میں لکھا ہے وہ اپنے مال کی رخوالی کر رہا ہے احتیار باندھ کر اب اس کے قبضہ سے اگر لوٹنا ہے سمان ازاد کرنا ہے تو پہلے اس زور آور کو باندھنا پڑے گا کیوں کر آپ اس کے قبضہ سے طریقی کی بادشاہی سے روحوں کو احزاد کروا سکتے ہیں جب تک پہلے اس زور آور کو باندھنا لیں وہ اب لیس کی پاور جو اس سیکٹر کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو یسیو کے نام میں ہمیں پہلے باندھنا ہوگا اور پھر روح احزاد ہونا یہ میں کیا سکھانے کی کوشش کرنا روحانی جنگ یہ ہے اصلی روحانی جنگ ابلیس کی بادشاہی میں خلبلی ڈال دینا اس کے قبضہ سے روح احزاد ہوں خدا کی بادشاہی میں لوگ آئیں اور یہ روحانی جنگ ہے کلام روح کی تلوار آپ نے استعمال کر رہی ہوگی خوشخبری سنانے ہوگی دعا کا ہتھیار آپ نے استعمال کرنا ہوگا لکھا ہوا ہے کوئی کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے پھر اس کا گھر لوٹ لے اب بات سمجھ میں آئی یہ اختیار خدا نے کلیسیہ کھو دیا ہے اس نے کہا تم اسے باندھ سکتے ہیں اس نے کیا کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا باندھنا ہم نے ہے آتھارٹی خدا نے ہمیں دی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یہ تو آتھارٹی صرف پترس کو دی گئی ہے نو 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 پترس کو نہیں بات کلیسیا بات کلیسیا کی ہو رہی ہے تو پترس میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناوں گا بات کلیسیا کی ہو رہی ہے عالمِ روا کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا جو کچھ تم زمین پر کھل ہو گے وہ آسمان پر کھلے گا یہاں پر اگر آپ اور تھوڑا سا دیکھیں متی کی انجیل میں تو ایک اور جگہ پر بھی یہ بات صرف پترس کو نہیں بادا کیا گیا متی اٹھارہ باب میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی طرف بھائی ترے خلاف گناہ کرے پہلے اقیلہ جا کر اسے بات چیز کر اگر نئی بات بندی تو کلیسیا کے دو چند لوگوں کو ساتھ لے گا پھر اس کو سمجھا اگر وہ بات سنیں تو ٹھیک ہے اگر نئی کلیسیا کے بھی سننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے کے برابر جان آگے لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں اٹھارہ باب کے اٹھارہ آیت میں جو کچھ تم زمین پر بند ہوگے وہ اسمان پر بندے گا جو کچھ تم زمین پر کھول ہوگے وہ اسمان پر کھلے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو اسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں امین تو یہ بندھنے اور کھولنے کا جو اختیار ہے یا خدا نے سر پترس کو دیا ہے یا کلیسیا کو بھی دیا ہوئی یہ اختیار مجیرات کو بھی اختیار دیا ہے یہ روحانی جنگ ہے اب چاہتے ہیں روحے میں ازاد ہوں اس ایریا کے اندر خدا کی بادشاہی پھر اسٹیبلش ہوگے قائم ہوگے جب ابلیس وہاں سے بھاگے گا اور جس نے کہا کہا خدا کے روح کی مدد سے میں بدھوں ہوں کو نکاتا ہوں آپ کو پاور روح میں ہے ہم ایسے کمزور ہیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گی اسی لیے تو خدا نے اسمان پر جانے سے پہلے اپنی کلیسیا کو حکم دیا کہ تمام دنیا میں جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو لیکن منادی شروع کرنے سے پہلے یروشلم میں ٹھہر جاؤ جب تک پاک روح نہیں حاصل کر لیتے قوت کا لباس نہیں پا لیتے اتنی دیر تک کام نہیں شروع کرتے قوت کا لباس ملے گا پھر باب کریں یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی موافی کی منادی اس کے نام سے کی گئے خدا مند میں تری قوت کی ضرورت ہے ہماری لڑائی جسمانی ہے ہماری لڑائی روحانی ہے روحانی کیسے جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہوگا اب یہ لڑائی بیسٹ آپ دعا میں لڑ سکتے ہیں دعا ایک دفعہ شکردوں نے کوشش کی ایک بدرو ان سے نہ نکلے جس نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نہیں یہ ایسے اپنے ایمان کی کمزوری کے سب سے یہ نہیں تم نکال سکے مگر یہ قسم بغیر دعا کے لئے نہیں اس کا دعا میں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور دعا ہے جو ہتھیار ہے اس کے ساتھ ہم اتھارٹی کے ساتھ حکم دیں گے تو بدرووں کو جانا پڑے گا یہ ہے زبان کلام استعمال کرنا ہتھیار یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اس روح کے ہتھیار کو خدا کے کلام کو کیسے یوٹلائز کرنا کیونکہ وجہ یہ ہے یہ کلیسیہ اب مسیح کا بدل ہے میسو اسمان پر وہ ہمارا سارا ہے ڈیریکشن ادھر سے آتی ہے اگر وہ بول لے گا حکم دے گا تو ہمارے شریعہ سے دے گا بولنا ہمیں اسی ہے اس نے کہا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ اسمان پر بنے گا سٹارٹ کدھر سے ہوگا یہاں سے لیکن ایسی نہیں ہمارا شاہ کو باندھیں پھریں گے باندھنا عبریس اور اس کی خوتوں کو ہے یہ بھی سمجھنے ہیں باندھنا ہے کہ اکتیار تو کھلا نہ دیا باندھیں گے کیا یہاں تو بڑا کلیر ہے ضرور عبر کو باندھنا ہے اور روحوں کو آزاد کرنا ہے خدا باندھ ہم تیری قوت کو مانگتے ہیں تاکہ ہم اس روحانی جنگ میں تیری سپائی بن کر اس میں فتح حاصل کر سکیں اور روحوں کو جیت سکیں آج ہم نے سکھا کیا ہے ہم کون ہیں یسیو کے سپائی خدا کا شکر ہے پاکستان کی فوج میں بھی عورتیں بھی سپائی ہوتی ہیں پہلے تو بندے ہی ہوتے ہیں آج کل خواباتین بھی تو آپ بھی آپ بھی یسیو کے سپائی بن سکتی ہیں یوں نہیں خدا کا شکر آج کل دو خواباتین جہاز بھی ائر فورس والے جہاز بھی اڑا آ رہی ہیں یہ بہنیں بھی فوج کی سپائی بن سکتی ہیں میں جس چرچ میں بھی جاتا ہوں بہنیں ویسے تعداد میں ویسی جادہ ہیں اگر یہ اب سمجھ نیوٹرل نہیں ہے یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں چونکہ اسی مطی بھارہ باب میں آگے جا کر اگر آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے تو اٹمینز آپ ابلیس کی بادشاہی میں پھر آپ اس کے کرندے ہیں اس کے لئے کام کر رہے ہیں یا تو آپ اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں جمع نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بخیر ہیں آج آپ کدھر ہیں خدا کی بادشاہی کے شہری ہیں اس کے سپائی ہیں کیا آپ اس کے لئے زندگیوں کو ابلیس کی بادشاہی سے نقال کر خدا کی بادشاہی میں لانے کے لئے کوشن ہے یہ انسانی طاقت سے نہیں ہوسکا فرشتے روحانی طور پر پاورفل ہیں مثال کی زمور کی کتاب میں لکھا ہے خدا کے سب فرشتوں تم جو زور اور قوت میں بڑھ کر ہو مائٹی ام پاور فرشتے اتنے پاورفل ہیں کہ ایک فرشتہ نکلا اسور کی لشکرگاہ میں گھسا اور ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی اس نے مار دیا ایک فرشتہ اٹھا اور اس نے مصر کے اندر سارے پلوٹوں کو مار دی خیوانوں کے پلوٹے بھی انسانوں کے پلوٹے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس بدروپہ جو گرایا ہوا فرشتہ ہے ایسے مقوں سے یا لڑ کر آپ اس پر فتح پا سکتے ہیں possible ہے؟ روحانی طور پر آپ کو فتح پتے ہیں جب تک خدا کی قوت ہمارے اندر نہیں ہوگیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے اس روحانی جنگ میں خدا کی قوت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں جسمانی طور پر کام کر سکتے ہیں بدروپہ نکال سکتے ہیں سکوا قائن کے بیٹوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی کہنے لگے اس یسو کے نام میں جس کی منادی فلوس کرتا ہے ہم تجھے حکم دیتے نکل گیا اس نے کہا فلوس کو بھی میں جانتے ہوں اور یسو کا بھی مجھے پتا ہے تم کون ہو رہے ہیں؟ تم کون؟ آپ کے اندر خدا کا روح خدا کی پابل ہونے جائے کیسے جگر کی قداب میں نے کہا نہ زور سے نہ طبانائی سے بلکہ میرے روح سے خدا من فرماتا ہے اور جس کانٹیکش میں یہ آیت لکھی گئی اس وقت حقل بنائی جا رہی ازرا، نہمیہ تھے، ضربابل تھا اور بڑی رقاب ٹھیں اور خدا نے کہا یہ بڑا پہاڑ ہے یہ میدان ہو جائے گا ترے سامنے لیکن یہ انسانی زور اور طاقت سے نہیں ہوگا خدا کے روح سے ہوتا ہے اور اس روحانی جنگ میں بھی میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھ لیں اپنی طاقت سے آپ کچھ بھی نہیں کرتا ہمیں خدا کے روح کی مدد کی صرف اس لئے میں نے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کتنے ہیں جو خدا کے روح سے معمول ہیں کوئی کوالیفائیڈ ہیں جنگ لڑنے کا دوسرے نہیں لڑ سکیں کیونکہ یہ جنگ روحانی ہے وہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے ہیں نہ لڑ سکتی ہماری لڑائی کی حد کیا جسمانی اس لئے کوالیفیکیشن یہ ہے روح سے معمول ہوں باتن نئی پدائش کو حاصل کریں خود خدا کی بادشاہی میں انٹر ہوں اور پھر خدا کی کلیسیا بن کر یسو کے سپاہی بن کر ہم نے تک کام کرنا اور اس نے کہا یسو مسیح کے اچھے سپاہی کی طرف دو اچھا سپاہی خانی سپاہی نہیں بن اچھا سپاہی سپاہی تو بہت سارے تھے لیکن جیسا سپاہی ہٹی ہو گیا تھا ویسے سارے نہیں بن چکتے وہ وہ وفادار تھا خدا میں ہاں کلیسیا کا ممبر نہیں بننا چاہتا ہوں خاص ممبر بننا چاہتا ہوں یسو کے اچھے سپاہی کی طرح دو خود ہے سوہ یہ دعا کریں اپنے سر کو جھکائیں اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خداون اس جنگ میں جسے تُو نے ہمارے سامنے رکھا ہے یہ ہمارے لئے باعث اعزاز ہے کہ ہم یسو کے بدن کی آزا ہیں اور خدا ہمارے وسیلہ سے کام کرنا چاہتا ہے یہ اعزاز ہے یہ اعزاز کی بات ہے آئیے کھڑے ہوں